کلپنا کیجئے کہ آپ کا پرسنل فون نمبر، آپ کے گھر کا پتہ، آپ کے پریوار میں کون کون ہیں ان کی ساری ڈیٹیلز، آپ کے آفیس کا پتہ ساروجنک کر دیا جائے خاص طور پر ایسے لوگوں کے بیچ اسے ساروجنک کر دیا جائے جو آپ کے دشمن ہوں تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور وہ سارے لوگ جن کی سنکھیا لاکھوں میں ہو وہ سب لگاتار آپ کو فون کرنے لگے زی نیوز پر زمین جہاد کی خبر دکھانے کے بعد اب مجھے لگاتار ہر روز ایسی ہی دھمکیاں مل رہی ہیں پہلے دھمکیاں پاکستان سے آئیں پھر اس میں خالستانی آتنکوادی شامل ہو گئے اور یو اے ای کے نمبروں سے فون آنے لگے اور اب یہ دھمکیاں بھی کسی وائرس کی طرح تیزی سے پھیل رہی ہیں آج ایک دھمکی اور آئی ہے اور کال کرنے والے نے دھمکی دی کہ اب میرا نمبر پاکستان سے لے کر افغانستان تک سب جہادیوں تک پہنچ گیا ہے اور اگر میں نے ان لوگوں کی بات نہیں مانی تو پھر یہ موبائل نمبر اب اور بھی بڑی سنکھیا میں لوگوں تک پہنچ جائے گا آج کا جو زمانہ ہے یہ پرویسی کا زمانہ ہے آپ سوچئے ہمارے دیش میں کتنی بحث چلتی ہے ہم آدھار کارڈ کے لیے بھی اپنی پرسنل ڈیٹیلز دینا نہیں چاہتے لگاتار سپریم کورٹ تک یہ بات چلتی ہے کہ پرویسی کو لے کر کسی کا پرسنل ڈیٹا آپ لے نہیں سکتے آدھار کارڈ کے لیے بھی نہیں لے سکتے کوئی بھی اپنا پرسنل ڈیٹیلز اب دینا نہیں چاہتا لیکن ہماری ساری پرسنل ڈیٹیلز اب باہر آ چکی ہیں لوگوں کے بیچ میں بٹ چکی ہیں پہلے آپ یہ آڈیو سے سنیے جو پاکستان سے آیا ہے اور پھر آگے کی کہانی بتاتے ہیں مجھے لگتا ہے آپ کو یہ نمبر چینج کرنا پڑے گا جی نہیں تو پاکستانی آپ کو چینج کر دیں گے اب جس دن تو پاکستانیوں کے ہتھے چڑ گیا نا یہ تجھے ماں نا یاد گرا دینا تو نام بدل گرا دینا چودری صاحب جس طرح ابھی نندن کی چکی جاری تھی نا آپ پاکستان آرمین اسی طرح تیری چکی کسی دن اتار دینی ہے تیرا یہ نمبر افغانستان تک پہنچ گیا ہے چوری صاحب تو اب تو تجھے نمبر چینج کرنا پڑے گا ایک ریاض نائکو کو مار کے نا آپ جیشہ نہ منائے اور یہ نا بولنے کہ پاکستان آپ کو معاف کر دے گا ہم دشمن تھے دشمن ہیں اور دشمن رہیں گے آپ نے ایک ریاض نائکو کو مارا ہے نا تو ادھر تو ہزاروں نائکو بیٹھے ہیں صاحب اگر ماں کا دودھ بھی ہے نا تیری آرمین ہے تو پی اوکے میں آ کے دکھاؤ ابھی نندن آیا تھا نا اس کی چکی تھی ہم نے قسم خدا کی اگر تیری آرمین ہے پی اوکے کے قریب بھی آئی نا جب تیری آرمین اٹھا رہی تو ہمیں پاکستانی نہ گئے نا توری صاحب تو پاکستانیوں کو جانتا نہیں ہے جس دن تو پاکستانیوں کے ہتھے جڑ گئے نا اس دن تیرے کو تیری ننی یاد آ جانی ہے توری صاحب یہ تیری آرمین جس طرح کشمیر پر ظلم کر رہی ہے نا اس کا بدلہ بھی تو لہنا ہے ہم نے یہ جو چائے والا ہنڈیا پر ظلم کر رہا ہے نا چوری صاحب اس کا حساب کتاب ہی تو دینا ہے آپ نے آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ پاکستان کچھ نہیں کر رہا آپ نے ایک ریاض نائکو کو مارا اور آپ کے کتنے شہید ہوئے یہ بتایا مجھے تو پاکستانیوں کو جانتا نہیں ہے چوری صاحب تو اس طرح کے کالز لگاتار آ رہے ہیں اب بات صرف جان کے خطرے کی نہیں ہے یہ پرویسی کا بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے ذرا سوچئے جس دیش میں لوگ کاغذ دکھانے سے ڈرتے ہوں آدھار کارڈ بنوانے کے لیے اپنے نیجی جانکاری دینے سے انکار کرتے ہوں وہیں میرا فون نمبر اور میرا پتا جہادیوں کی جیب میں پہنچ جاتا ہے آپ اندازہ لگائیے آتنکوادیوں کا یہ نیٹورک اور ان کی گھسپیٹ کتنی مضبوط ہو چکی ہے اور یہ نمبر اور یہ ساری ڈیٹیلز ہمارے دیش سے یہی سے گئی ہوں گی کیونکہ یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انہی کی ٹیم میں کھیلتے ہیں انہی کی ٹیم کے صدس سے ہیں یہ نئے زمانے کی گھسپیٹ ہے جو بہت خطرناک ہے بہار کے ملکوں میں بیٹھے جہادیوں کا تنتر بینا کسی روکٹوک کے بھارت میں گھسپیٹ کرتا ہے بورڈر پار کر کے بھی گھسپیٹ کرتا ہے اور ڈیجیٹل طریقے سے بھی گھسپیٹ کرتا ہے وہ بھی کسی کا بھی پرسنل فون نمبر لے کر حاصل کر لیتے ہیں اور پھر اس نمبر پر جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں اب ہم اس خبر کی بات کریں گے جس کی وجہ سے ہمیں یہ دھمکیاں مل رہی ہیں لیکن یہ کوریج رکے گی نہیں یہ خبر رکے گی نہیں ہمارا قصور اتنا بھر تھا کہ ہم نے دنیا کو زمین جہاد کی سچا ہی دکھائی تھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کیسے جمہو کشمیر میں قانون کا سہارہ لے کر دھرم کے آدھار پر جن سنکھیا کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہاں کی سرکاریں اسے ہمیشہ پروتساہن دیتی رہی کیسے وہاں روشنی ایکٹ کے تحت سرکاری زمینوں پر عوید قبضہ کرنے والوں کو ہی زمین کا اصلی مالک بنا دیا گیا آج ہم اس خبر کے پکش میں آپ کو دو اور ثبوت دکھانا چاہتے ہیں پہلا ثبوت ورش 1997 کا ہے آپ اپنے ٹی وی سکرین پر تیس سال پرانی ایک چٹھی دیکھ رہے ہیں جو جمہو کشمیر سرکار کی طرف سے لکھی گئی ہے تب فاروق عبداللہ راجے کے مکہ منتری تھے تین اپریل 1997 کو راجس ویبھاگ کے انڈر سیکریٹری نے جمہو کے ڈی سی یعنی ڈیپٹی کمیشنر کو یہ چٹھی لکھی اس چٹھی میں ڈی سی سے کہا گیا کہ وہ جمہو میں ایک مسلم مائیگرنٹ کولنی بنانے کے لیے دس دنوں میں چالیس سے پچاس کنال زمین کی پہچان کریں صرف دس دنوں کے اندر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ 1990 کے دشک میں آتنکوال سے پرباویت ہو کر کشمیر سے پندیتوں نے کشمیری پندیتوں نے بڑی سنکھیا میں پلائن کیا تھا لیکن ہم آپ کو جو چٹھی دکھا رہے ہیں اس میں جمہو میں مسلم مائیگرنٹ کولنی بسانے کے لیے زمین کی پہچان کرنے کی بات کہی گئی ہے کشمیری پندیتوں کے لیے بات نہیں کہی گئی جبکہ کشمیری پندیتوں کو بسانے کی بات کہی جانی چاہیے تھے اس علاقے میں زیادہ تر زمین فورسٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے بعد میں اسی زمین پر کئی جگہ عوید قبضے کروا دیئے گئے اور یہ سب ہوا روشنی ایکٹ کے سہارے روشنی ایکٹ کے تحت سرکاری زمینوں پر عوید قبضہ کرنے والوں کو ہی اس زمین کا اصلی مالک بنا دیا گیا تھا یہ ایک بہت بڑا زمین گھوٹالا تھا یعنی آپ پہلے سرکاری زمین پر قبضہ کیجئے اور پھر باقاعدہ سمیدھانک طریقے سے آپ کو اس زمین کا مالک بنا دیا جائے گا جس میں عوید قبضہ کرنے والوں کو بے شکیمتی سرکاری زمینیں کوڑیوں کے بھاو بیچ دی گئی تھی زمین جہاد پر ہمارے ترکوں کے پکش میں جمہو کشمیر کے اخباروں میں چھپا اب یہ وگیاپن دیکھئے ورش 2015 میں چھپے اخبار کے اس وگیاپن میں لکھا ہے صرف مسلم سمودائے کے لیے پلوٹ اپ لبد ہیں ایک اور وگیاپن ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ سو پرتشت مسلم آبادی کے بیچ پلوٹ اپ لبد ہے اور کالونی کے اندر مسجد بھی ہے اب آپ بڑی سکرین پر اس کو دیکھئے ہم آپ کو بڑی سکرین پر دیکھاتے ہیں تاکہ آپ اس کو ٹھیک سے پڑھ پائیں ہمارے سہیوگی راجو کیرنی نے جمہو کے ایسے ہی ایک علاقے سے ایک ریپورٹ بھیجی ہے جہاں صرف ایک دھرم وشیش کے ہی لوگوں کو پلوٹ بیچنے کے وگیاپن دیے جا رہے ہیں یہ وگیاپن اخباروں میں چھپے ہیں آپ کے سامنے ہیں اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ دیش دھرم نرپیکش ہے دیکھئے کبھی روشنی ایکٹ کی آر میں تو کبھی افسر شاہی کی ملی بھگر سے زمینوں پر قبضہ ہوتا گیا اور یہ جو پیچھے آپ زمین دیکھ رہے ہیں یہ جو پورا پلاٹو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا وہ علاقہ ہے بجالتہ کا علاقہ ہے اس علاقے میں بھی زمینوں کی اسی طریقے سے لوٹ خسوٹ ہوئی اور جس کے بعد جو ہے جیسے ہی یہ دور شروع ہوا تھا زمینوں کو لوٹنے کا زمینوں کو جو ہے اپنے نام پہ کروانے کا سرکاری افسروں نے اپنے نام پہ کروائی کئی لوگوں نے اپنے نام پہ کروائی اور اس کے بعد جو ہے بھو مافیا بیچ میں آ گیا جس نے اخواروں میں بقائدہ استحار دے کے ایڈویٹیزمنٹ دے کے پیڈ ایڈویٹیزمنٹ دے کے ان لوگوں نے یہ جو ہے اس علاقے میں جو ہے مسلم کالونی بنانے کا جو کنسپٹ ہے یہاں پہ لے گیا ہے اخواروں میں استحار نکلے جس میں یہ کہا گیا کہ صرف مسلم کو ہی یہ جگہ جو ہے دی جائے گی یہ بجالتہ کا علاقہ ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ جو ہے ڈیموگرافک چینج کا جب ہم کہتے ہیں کہ جمہور میں ڈیموگرافک چینج ہوئی ہے لینڈ جہاد کی بات ہوئی ہے تو پھر کیوں جو ہے اس طریقے کے جو ہے ایف آئی آر ہوتے ہیں پاکستان سے جہاد کی بات ہوتی ہے اگر کوئی سرکار ضرورت مند لوگوں کو زمین دیتی ہے تو اس میں کوئی برا ہی نہیں ہے یہ دھرم کے آدھار پر نہیں ہونا چاہیے لیکن جب دھرم کے آدھار پر بھید بھاو کیا جاتا ہے یا کوئی شڑی انتر کیا جاتا ہے تو پھر اس کا پردہ فاش کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے اور دھرم کے آدھار پر یہ بھید بھاو اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ووٹ بینک کی راجنیتی ہوتی ہے ان سرکاروں کو ان نیتاؤں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کس فارمولے کے آدھار پر آگے چل کر چناو جیت سکتے ہیں اور لمبے سمیہ تک یہ ستہ میں رہ سکتے ہیں آروپ ہے کہ جمہو کشمیر میں یہی ہوا تھا ورش انیس سو ستانوے میں وہاں کی سرکار نے مسلم کالونی بسانے کے لیے جو شروعات کی وہ ایک بھومکہ تھی ورش دوہزار تین میں جمہو کشمیر میں جو روشنی ایکٹ لائیا گیا وہ اسی سازش کا اگلا حصہ تھا اسی سازش کا پارٹ ٹو تھا مسلم مائیگرنٹ جمہو کشمیر میں ایک اپواد ہے جمہو کشمیر میں مائیگریشن کو کیول ایک ہی کانٹیکس میں سمجھا جاتا ہے وہ مائیگریشن تھی کشمیری ہندووں کی جو آتنکوات اور دھارمک پردادنا کے کارن کشمیر سے بھگائے گئے تھے نکالے گئے تھے ان کا جنوسائیٹ ہوگا تھا یہ جمہو کشمیر میں مسلم مائیگرنٹ سٹیٹس دے کے جمہو کے اندر کالنیز سٹٹ اپ کروانا جمہو کشمیر کے سٹیٹ اپریٹرز کی وہ چال تھی جس چال کے ذریعے وہ جمہو کی ڈموگرافی کو بھی چینج کرنا چاہتے تھے بٹھنڈی اور سونجوہ میں جو کہ فارسٹ کا ایریہ ہے وہاں پہ صرف پیورلی مسلم کامنیٹی بسائی جا رہی ہیں بڑے ایک کانسپریسی جمہو کے خلاف اب ڈوگروں کے خلاف کہہ سکتے ہو یا جہاں کی جو مجارٹی کامنیٹی ہے جہاں جمہو میں ان کے خلاف کہہ سکتے ہو کشمیر تو بلکل خالی کروا دیا جب سے وہاں پہ جب کشمیری مائیگرنٹ وہاں پہ ان کو نکالا گیا وہاں سے ان کو مارا گیا بچارے نکل کے وہاں سے نائنٹی جا شروع ہوا انیس سو نبے سے تو یہاں پہ ہندوستان کے کئی حصوں میں آکے وہ بس گئے جمہو میں بس گئے لیکن وہاں پر پیورلی مسلم جو کامنیٹی تھی وہاں پہ رہ گئی اور پھر جہاں بھی آپ مسلم مائیگرنٹس کی کلونی الگ سے بسائیں گے تو یہ کون سا سیکلل انڈیا ہوا اب کلپناچ کیجئے کہ دیش کے کسی علاقے میں صرف ہندووں کے لیے زمین یا مکان کا کوئی ایسا ہی وگیاپن چھپ جاتا تو پھر کیا ہوتا خود کو دھرم نرپیش کہنے والی ساری طاقتیں شور مچا کر پوری دنیا کو اکھٹا کر لیتی لیکن جمہو کشمیر کے معاملے میں یہ سیکللر جماعت بلکل خاموش رہتی ہے ایسے ہی لوگوں کو جہاد پر ہمارا یہ سچ ہمیشہ کڑوا لگتا ہے یہ باتیں انہیں چپ جاتی ہیں اور اس معاملے پر ایک سی اے جی کی ریپورٹ بھی آئی تھی اور سی اے جی کی ریپورٹ نے بھی یہ پورا اس میں باقاعدہ ادھیکارک طور پر لکھا تھا کہ یہ جو زمین بیچی گئی ہے اصل میں ہزاروں کروڑ کی یہ زمین ہے اور اسے کوڑیوں کے بھاو بیچ دیا گیا یہ آپ وہی اسی زمینوں کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جو لکشے رکھا گیا تھا اس زمین سے پیسہ نکالنے کا اگانے کا وہ تھا پچیس ہزار کروڑ روپے یعنی راج سرکار کو پچیس ہزار کروڑ روپے اس زمین سے کمانے تھے اور انہوں نے کمائے کتنے صرف چھہتر کروڑ روپے یعنی پچیس ہزار کروڑ روپے کی زمین صرف چھہتر کروڑ روپے میں بیچ دی گئی ایک راشت کے طور پر بھارت اور پاکستان نے ورش انیس سو سیتالیس سے ایک ساتھ اپنے اپنے سفر کی شروعات کی تھی لیکن آزادی ملنے کے تیہتر ورش بعد دونوں دیشوں کے چریتر کا انتر یہ ہے کہ پاکستان آتنکواد کی فیکٹری بن گیا ہے اور بھارت دواؤں کی فیکٹری بن گیا ہے ایک فیکٹری میں جان لینے کا سامان بنتا ہے اور دوسری فیکٹری میں جان بچانے کا سامان بنتا ہے بات صرف یہی نہیں ہے پاکستان کو دوائیاں بھی اب بھارت سے ہی چاہیے اب تک بھارت کی دوائیوں پر آنشک روک لگانے والی پاکستان سرکار نے اب بھارت سے دوائیوں کے آیات کی پوری انومتی دے دی ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے ورش اگست میں بھارت نے جب انوچھے تین سو ستر ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا جمہو کشمیر سے تب پاکستان سرکار نے بوخلا کر بھارت سے ویاپار بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہا تھا اب ہم بھارت کے ساتھ ویاپار نہیں کریں گے لیکن پاکستان کے پرتبند کا وہاں کی دوائی بنانے والی کمپنیوں پر کوئی اثر نہیں پڑا پرتبند کے باوجود پاکستان کی دوائی کمپنیاں لگاتار بھارت سے قریب ساڑھے چار سو الگ الگ طرے کی دوائیں آیات کر رہی تھی جب پاکستان میں یہ بات سامنے آئی جب پاکستان کی سرکار کو یہ بات پتا چلی کہ پرتبند کے باوجود وہاں کی دوائی کمپنیاں بھارت سے دوائی خرید رہی ہیں تو وہاں کی سرکار نے بھارت سے آنے والی دوائیوں کے آیات کی جانچ کے آدیش دیے لیکن اسی کے ساتھ پاکستان سرکار نے بھارت کی دوائیوں کے آیات پر لگے پرتبند کو بھی اب ہٹا دیا ہے پاکستان سرکار کا یہ فیصلہ بتاتا ہے کہ پاکستان کا کام بھارت کی دوائیوں کے بینا چل نہیں سکتا پچھلے ورش پاکستان نے بھارت سے لگ بھگ تین سو اسی کروڑ روپے کی دوائیاں آیات کی اور پاکستان کی دوائی کمپنیاں اپنا زیادہ تر کچھا مال یعنی رو میٹیریل بھی بھارت سے ہی منگواتی ہیں ویسے پاکستان کے آتنکواد کے بعد بھی بھارت نے کبھی پاکستان کو دوائوں کی ضروری مدد پر پرتبند نہیں لگایا پاکستان کو لگاتار دوائیاں بھیجی گئیں اور وہاں کے ناغرکوں کو بھارت میں علاج کے لیے میڈیکل ویزا بھی بڑی سنکھیا میں دیے گئے لیکن پاکستان کا چرطر آتنک کا چرطر ہے اس سمیہ دنیا کے زیادہ تردیش کورونا وائرس سے لڑنے کے اپکرن بنانے میں جھوٹے ہیں وائرس پر ریسرچ کرنے میں جھوٹے ہیں ویکسین بنانے میں جھوٹے ہیں لیکن پاکستان کا فوکس اس بات پر ہے کہ کیسے آتنکوادی سنگٹھنوں کا میک آور کر کے انہیں نئے نام سے بازار میں اتارا جائے کس طرح سے بھارتی سیما پر گولی باری کی جائے کیسے آتنکوادیوں کی گھسپیٹ کرائی جائے ہم نے کل آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کورونا سنگٹھ کے بیچ پاکستان کے سینہ کیسے اپنی تنخواہیں بڑھوانے کی مانگ کر رہی ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب سے لوگ ڈاؤن شروع ہوا ہے تب سے جمہو کشمیر میں آتنکواد کی گھٹنائیں پہلے کے مقابلے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہیں کیونکہ لوگ ڈاؤن کے اس دوران بھی پاکستان آتنکواد میں ہی اپنی پوری دلچسپی دکھا رہا ہے لیکن یہاں پر ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے لوگ انسان انسانی ہوتے ہیں چاہے بھارت میں رہنے والے ہوں چاہے پاکستان میں رہنے والے ہوں اور اگر بھارت میں بنی دوائیں پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی انسانوں کی جان بچا رہی ہیں تو اس میں کسی کو کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے بھارت کو بھی کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ انسان انسان ہوتا ہے نہ وہ بھارت کا ہے نہ وہ پاکستان کا ہے اور اگر بھارت کی وجہ سے پاکستان کے کچھ ناغرینوں کی جان بچ جاتی ہے تو ہمارے لیے یہ بھی ایک پوننے کا کام ہے